ہمشکار دوستو میں اہود دیپاک سنگھ وہ تھوڑا سا امنات یاترہ جو شروع ہو رہی ہے اس کو لے کر انہوں نے دھمکی دی ہے ان کا جو تھوڑی بہت جانکاری ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے کہ ہم امنات یاترہ کے خلاف نہیں ہیں لیکن یاتری کشمیر مدھے میں خاص شیف نہ کریں اگر وہ کریں گے تو وہ مال جائیں گے اور آتنکی سنگھٹن نے رسس اور کیمدر سرکار کو بھی نشانہ سادھا ہے اور آج اسی کو لے کر راشعہ رنگدر کی طرف سے یہاں پر پرداشن کیا جا رہا ہے حکم پاکستان 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 کیا رب جرہا آت نیچے جرہا آت نیچے جرہا آت نیچے گلد سارے آگے کیا رب پاکستان 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 ہاں فہاں کو بتا دیں راش بجرنگ دل کی طرف سے ای آر ایف نے جو دھمکی دی ہے ان کے خلاف پرداشن کیا رہا ہے یہاں پر پتلا بھی جو ہے وہ پھوکا جا رہا ہے یہ تصویر پریس کلپ جو مو سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس دھمکی کے مطابق جو دھمکی دی گئی ہے اس کے مطابق آمناد یاترہ پر نشانہ سادہ آر ایس ایس پر راش سوہ سیبک پر نشانہ سادہ اس کے علاوہ پرشاہ سن سرکار کے اوپر بھی نشانہ سادہ اور یاتریوں کو بھی یہ کہا ہے کہ وہ کشمیر مدہ میں حقصیب نہ کریں ورنہ دھمکی دی ڈالی جسے چلتے روش سالہارہ زیادہ سالہہ isha سالہہ سالہ آج زیادہ سالہی سالہ پاکستان نقطه لِا راق 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 مكستان بكم حلوق ہندویں گا جرکو پہ ہائے 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 ہ یاترہ کو لے کر دیا ہے ہم اس کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو امنہ یاترہ ہوتی ہے اس کے سرکشہ کی جمعباری کیندر سرکار اور اس کے ساتھ ہی یوٹی سرکار کی ہے ہم یوٹی سرکار سے اور کیندر سرکار سے پیر کرنا چاہتے ہیں کہ سرکشہ کے پکتہ انتظام کیا جائے کیونکہ دوہ سال کے بعد یہ یاترہ پونے شروع ہو رہی ہے اس کے اندر کسی برکار کا بھی کھلال ہمیں منجور نہیں ہے اگر کوئی سرکار کی تو ہر ساتھ یا کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش تی آر ایف نے کی یا کسی نے بھی کی تو ہم سرکار کی ایڈ سے ایڈ بجھا دیں گے اس لیے اس کے پکتہ انتظام سرکشہ کے جو ہیں وہ کیندر سرکار اور یوٹی سرکار نے کرانے ہیں اور جو شرائن بورڈ ہے اس کے یاترہ سوچارو روپ سے ہو یہ اس کے جمعباری ہے اور جو تی آر ایف جو ہے لگاتار جو ہے دھمکی پہ دھمکیاں دے رہا ہے امنہ یاترہ کو لے کر لیکن اس کا گھڑا پاپ کا گھڑا جو ہے وہ بھر چکا ہے جس پرکار سے کشمیر کے اندر لگاتار تی آر ایف کے آنتکوادی جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں ابھی پرسوں جو پندرہ پسٹل تیس گرنیت اور تین سا سے اوپر جو ہے راؤنڈ جو ہے وہ پکڑے ہیں وہاں کی پولیس نے ایک بڑی سبلتا ہے اور ایک بہت ہی میں سرکار کو اپریشیٹ کروں گا کہ سرکار نے کشمیر کے آئی جی کو کچھ سپیشلے پاور ہیں جو ہیں وہ اس سمیں دی ہیں تو یہ ایک بڑا سرانی قدم ہے پولیس کو کس سے دب کر کام نہیں کرنا ہے اور کھلے طور پر سینہ پیرا ملٹری فورزز ان آنتکوادیوں کا ساپ کرنے میں ایک سچارو روپ سے کام کریں کسی کے دباب میں نہ کام کریں کہ اندر سرکار سے ہماری اپیر ہے کہ پاکستان کو سیدھے سیدھے سبق سکھا جائے کیونکہ اس آنتکواد کی مول جڑ جو ہے وہ پاکستان ہے اگر مول جڑ ختم ہوگی تو آنتکواد جڑ سے سمارت ہو جائے گا یہ مانگ لے کر آج ہم اپردشن کر رہے ہیں دیکھیں آج ہم یہ جو پروٹسٹ کر رہے ہیں یہ آنتکوادی سنگٹن ٹی آر ایف کو لے کر کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کا بھی پتلا بھوکا ہے ٹی آر ایف کا بھی پتلا بھوکا ہے کیونکہ جس پرکار سے اپن تھرڑ اس ٹی آر ایف آنتک کی سنگٹن نے دی ہے اس کی جڑے جو ہیں وہ کشمیر کے اندر ہیں اس کو کون ٹیرر فنڈنگ کر رہا ہے کون فنڈنگ کر رہا ہے کون ان کے مدد کر رہا ہے یہ پولیس نے ساننے لانے چاہیے یہ کیول یاترہ جو دو سال کے بعد دو سال بند رہی اب تیسرے سال میں یہ یاترہ دوبار سے پونے شروع ہو رہی ہے اور سرکار کا دعوہ اور لوگوں کا دعوہ ہے کہ یہ یاترہ ایک رکار یاترہ ہوگی اور اس لیے یاتریوں کو ڈرانے کا کام جو ہے یہ ٹی آر ایف کر رہی ہے کہ تاکہ یاتری جو ہیں اس یاترہ کو کرنے کے لیے نہ ہے لیکن میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میں یاتریوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کھل کر یاترہ کریں اس یاترہ کو ایک رکار یاترہ بنائیں تاکہ ان کو ایک موہ کی پڑے اور یہ آتگوادیوں کو پتا چلے کہ کوئی ان کی گیدر بھبکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے ہندو سماج اپنی یادرہ کو اپنے طریقے سے اور زیادہ سے زیادہ سنکھے میں اس کشمیر کے اندر کرے گا آنے والے دنوں میں پریٹک بھی زیادہ سے زیادہ کشمیر کے اندر جائیں گے ان آتگوادیوں سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے لیکن کے اندر سرکار سے ہماری اپیر ہے کہ اس کی مول جڑ پاکستان کو کھلے طور پر سبق سکھایا جائے تاکہ اگر مول جڑ نہیں رہے گی تو یہ آتگواد کہیں نہیں رہے گا یہ آتگواد بھی ختم ہو جائے گا اس لیے آج ہم یہاں پر پردشن کر رہے ہیں یہ راشو بجرک دل ایک طرح کرتا جو تھے وہ یہاں پر پردشن کر رہے تھے اور تی آر ایف نے جو دھمکی دی تھی اس کا جواب دے رہے تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے نیک یاتروں کو درنے کی ضرورت ہیں اور اس بار وہ کھلے طور پر امنات یاترہ کے لیے آئے بولے بابا کے درشن کے لیے آئے اور اس طرح کی گیدر بمکیوں سے شاید درنے کی ضرورت ہیں لیکن پاکستان جو اس کی مول جڑ ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کھلے طور پر سبق سکھا جائے تاکہ دوبارہ کوئی آتنگ کی پیدا ہی نہ ہو آپ بھی اس قبر کے اوپر رائے رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دینکر سمجھا مجھے اور میرے سے ہوگی امنی ڈوکرہ کو دیں سازت نمشکار